سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا اثر پانچ دن بعد بھی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر دیکھا جا سکتا ہے سعودی تنصیبات کے مکمل طور پر بحال ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں اور ان حملوں کی وجہ سے تیل کی عالمی رسد میں پانچ فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے ان حملوں کا نشانہ سعودی عرب کی تیل کی کمپنی ارامکو کا تیل صاف کرنے کا وہ کارخانہ بنا ہے جو دنیا میں اپنی نویت کا سب سے بڑا کارخانہ ہے یہ سب باتیں تو آپ جانتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خام تیل کے بڑے پیداواری ممالک کون سے ہیں اور ماضی میں تیل کی عالمی رسد کب کب متاثر ہوئی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایش ڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو بروقت موصول ہو سکیں تو سب سے پہلے بات ہو جائے ان ممالک کی جو سب سے زیادہ خام تیل نکالتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خام تیل کی پیداوار والے ممالک میں امریکہ سرے فہرست ہے اس وقت امریکہ کی یومیا پیداوار سترہ اشاریہ سولہ ملین بیرل ہے اس کے بعد روس کا نمبر آتا ہے جہاں یومیا گیارہ اشاریہ پانچ ملین بیرل خام تیل نکلتا ہے سعودی عرب اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے جو یومیا نو اشاریہ چھہتر ملین بیرل تیل نکالتا ہے لیکن خیال رہے کہ سعودی عرب دنیا میں تیل برامت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور یہ برامدات سات لاکھ بیرل یومیا سے زیادہ ہیں جن میں حملے کے بعد فوری طور پر پانچ لاکھ بیرل کی کمی آئی ہے سعودی عرب کے بعد کینیڈا اور عراق میں خام تیل کی پیداوار بل ترتیب پانچ اشاریہ بتالیس اور چار اشاریہ بہتر ملین بیرل ہے جبکہ چین اور متحدہ عرب امراد بل ترتیب تین اشاریہ پچانویں اور تین اشاریہ سفر پانچ ملین بیرل روزانہ کے ساتھ چھٹے اور ساتویں نمبر پر ہیں اس کے بعد برازیل، کوئیت، ایران اور قطر کی باری آتی ہے جو بل ترتیب دو اشاریہ چوہتر، دو اشاریہ انسٹھ، دو اشاریہ ترتالیس اور دو اشاریہ سفر ایک ملین بیرل یومیاں تیل نکال رہے ہیں سعودی حملے نے تیل کی روزانہ عالمی پیداوار میں سب سے زیادہ خلل ڈالا ہے سعودی کمپنی آرامکو کے مطابق حملوں کے نتیجے میں پیداوار میں ستاون لاکھ بیرل یومیاں کمی دیکھی گئی ہے اس سے قبل ماضی میں اتنے بڑے پیمانے پر کمی صرف انقلاب ایران کے دوران یعنی چار دہائیاں قبل ہی دیکھی گئی تھی جب پیداوار میں چھپن لاکھ بیرل یومیاں کی کمی واقع ہوئی تھی اس کے بعد انیس سو چھپن سے انیس سو ستاوت میں دو اس بہران کے دوران چھ روزہ جنگ میں یومیاں دو ملین بیرل تیل زائع ہوا سن انیس سو تہتر سے انیس سو چوہتر تک اسرائیل مخالف جنگ میں یومیاں چار اشاریہ تین ملین تیل کے زخائر زائع ہوئے انقلاب ایران کے دوران انیس سو اٹھتر سے انیس سو انہتر تک پانچ اشاریہ چھ ملین بیرل تیل زائع ہوا ایران ایرانک جنگ کے دوران انیس سو اسی سے انیس سو اکیاسی تک چار اشاریہ ایک ملین تیل کی پیداوار ممکن نہ بنائی جا سکی جب ایرانک نے کوئیت پر حملہ کیا تو انیس سو نوے سے انیس سو اکانوے تک چار اشاریہ تین ملین تیل کی رسد متاثر ہوئی سن دو ہزار ایک میں ایرانک تیل کی برامد میں تیل کی موطلی کی وجہ سے دو اشاریہ ایک ملین بیرل تیل کی سپلائی میں خلل واقع ہوا وینیزویلا کی ہڈتال کے دوران دو ہزار دو سے دو ہزار تین تک دو اشاریہ تین ملین بیرل تیل کی سپلائی متاثر ہوئی تیل کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان کتنا متاثر ہو سکتا ہے اس پر پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال پر جلد کابو نہ پایا جا سکا تو تیل کی عالمی رسد میں تاتل سے پاکستان بھی شدید متاثر ہو سکتا ہے اب اس متعلق آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل نائی نیوز ایشڈی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کریں